بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ کی عمارت میں جہاں اب سے چند لمحات قبل دعا زہرہ کی بازیابی کم عمری اور اغوا کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے آج مہندی علی قازمی صاحب کے وقیل جبران ناصر پیش ہوئے اس کے ساتھ ہی دعا زہرہ کے شوہر زہیر پیش ہوئے مکمل سیکیورٹی میں نہ صرف پولیس بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی زہیر کو مکمل سیکیورٹی حسار میں پیش کیا اور کسی بھی یوٹیوبر اور صحافی یا کسی عام شہری تک اس کی ایکسس ناکام بنا دی گئی اور آج قبر عدالت میں کیا ہوا جسٹس محمد اقبال کلوڑوں نے کیا ریمارکس دیئے کیا ان کی اوبزرویشن تھی اور اب سے چند لمحات کے بعد یقینی طور پر جب آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ سندھ ہائی کوٹ نے ممکنہ طور پر دعا زہرہ کو لاہور دارالامان سے کراچی دارالامان منتقل کرنے کا ممکنہ طور پر آرڈر کر دیا ہوگا لیکن کمرہ عدالت کا محول کیا تھا اس سے پہلے جو ایک خاتون مشکوک قسم کی جو یوٹیوبر ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایکشن لیا اور میری اطلاع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایک مشکوک شخص کو رات کے وقت اٹھایا گیا حراست میں لیا گیا جس کے بعد ایک کھلبلی بچ گئی اس طرف کے لوگوں میں اور وہاں پر بڑے جو لوگ تھے وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو خاتون یوٹیوبر ہیں ان سے الہدہ کر لیا جس کے بعد کئی فون ان خاتون یوٹیوبر نے کراچی کے مختلف یوٹیوبرز صحافیوں اور جو خود میری اطلاع کے مطابق مہندی علی قازمی صاحب کو بھی کیے اور یہ کہا کہ جی مجھے اس سچویشن سے باہر نکالا جائے لیکن لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو صحافی تھے یوٹیوبرز سے انہوں نے کہا کہ جو خوش بھی کراچی سٹی کورٹ میں آپ نے کیا ہے اس کی کسی بھی صورت کے اندر آپ کی ہوایت نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں رات کے ایک سے ڈیڑھ اور دو بجے کے درمیان بھی مختلف کالز ایک دوسرے کے درمیان کی گئی اور مہندی علی قازمی صاحب ان کے وقیل اور بہت سارے لوگوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے لاہور سے اس مشکوخ خاتون کو نہیں بلایا کوئی ٹکٹ نہیں دیئے کسی بھی قسم کے معاملات ہمارے نہیں ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ لاہور سے کیسے آئی ہیں کون انہیں گاڑییں یہاں فرام کر رہا ہے اور جو یوٹیوبرز کی ٹیمیں جہاں لاہور سے آئی ہیں ان کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں انہوں نے کہا ہمارا اس سے بنیادی طور پر تعلق نہیں ہے کیس کے ڈیٹیل سے پہلے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مشکوخ خاتون یوٹیوبر آج کیا ہوا ان کے ساتھ دیکھیں یہ سٹی کوٹ کا محول ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن لاہور جو سن ہائی کوٹ ہیں وہ بہت بڑی عمارت ہے اس کے اچھے خاصے بڑے کمرے ہیں اس کے کوریڈور بہت بڑا ہے اس میں کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک تصویر ابھی شیئر کی ہے ایک خاتون نے اپنے یوٹیوب کے اوپر وہ تصویر کے پیچھے کہانی کیا ہے پہلے اس پر آتے ہیں پھر آپ کو کیس کی تفسیرات بتاؤں گا کیا ہوا کہ یہ تصویر کھچانے کے چکر میں انہوں نے تصویر کھچانے کے لیے دروازہ کھولا اور اندر جب داخل ہوئی تو ان کا موبائل فون آن تھا اور کیمرہ آن تھا جس پر فوری طور پر پہلے تو جو عدالتی اہلکار دفتری ہوتا ہے جو سفیت کلر کی یونی فارم کے اندر ہوتا ہے اس نے روکا کہ آپ کون ہیں پہلے تاروف کریں اور یہ موبائل آپ بند کریں تو موبائل انہوں نے بند کر دیا اور وہ فوری طور کے اوپر کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی چند لمحات کے بعد وہ دوبارہ کمرہ عدالت میں آئی تو پھر کیا ہوا جج نے ناراضی کا احسار کیوں کیا ہوا یہ کہ ایک لاہور کے وکیل ہیں جو مہدی علی قاظمی صاحب نے جن کو شروع میں کیا تھا ان کا اب باشا اللہ سے وہ یوٹیوبر بھی ہیں اور آج کمرہ عدالت کے اندر موجود بھی تھی تھے ان کو پکارنے کے لیے وہ خاتون یوٹیوبر نے جن کو بلکل بھی ایتھکس کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر کوٹ چل رہی ہو کمرہ عدالت میں سمات چل رہی ہو ججز بیٹھے ہو تو آپ کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دروازہ کھولا اور دوران سما تھی پکارا جعفری صاحب ادھر آئیے جس پر جسٹس محمد اقبال کلوڑوں نے ناراضی کا اظہار کیا اور جو دفتری عملہ تھا یعنی جس کو عدالتی سٹاف کہتے ہیں ان کو بلائیا اور ان کو کہا کہ یہ دیکھیں کون ہیں باہر اور ان سے کہیں یہ شور کیوں کر رہے ہیں جس کے بعد جو عدالتی عملہ ہے وہ فوری طور کے اوپر باہر نکلا اور انہوں نے ان خاتون یوٹیوبر اور دیگر جو لوگ بھی تھے جو ایک منصوبے کے تحت لائے گئے ہیں کراچی کے اندر اور اب تو حقائق سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ آج قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طرح سے زہیر کو سیکیورٹی پروائیڈ کی ہے اور رات بھر جو کچھ ہوا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کیس کے حوالے سے تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیس کی اب کیس پر آتے ہیں کہ کیس کی سماعت میں کیا ہوا دیکھئے جسٹس محمد اقبال کلوڑوں اور جسٹس کوسر سلطانہ ہیں کہتا ہوں کہ متبادل ریمیڈیز موجود ہیں انہوں نے دعا زہرہ کا جو بیان تھا دارالامان منتقل کرنے سے متعلق وہ بھی پڑھ کر سنایا اور جو مجسٹیٹ صاحب کا آرڈر تھا وہ بھی پڑھ کر سنایا اور یہ کہا کہ دعا زہرہ بنیادی طور پر اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اور یہ بھی جبران ناصر نے پڑھا اس اپلیکیشن میں والدین سے دعا زہرہ کو جانو کا خطرہ ہے اس لیے دعا زہرہ نے یہ اپلیکیشن دی ہے جس پر مجسٹیٹ صاحب نے ان کو وہاں منتقل کر دیا ہے جبران ناصر نے اپنے آرگومنٹس میں کہا کہ ان کی استعداد یہ ہے کہ درخواست وہ واپس لینا چاہتے ہیں لیکن وہی چاہتے ہیں کہ دعا زہرہ کا کیس چونکہ کراچی میں ہے لہذا اگر دعا زہرہ کو لاہور کے دارالامان میں بھی رکھنا ہے تو یہاں پر بھی رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اور والدین سے ملاقات اگر دعا زہرہ چاہتی ہے تو کروا دی جائے لیکن کوئی مجبور تو کسی کو کوئی نہیں کر سکتا جس پر آمر نیاز ایڈوکیٹ جو کہ زہیر کے وقیل تھے اور زہیر کے سات کمرہ عدالت میں موجود تھے اور زہیر آج مکمل سیکیورٹی میں تھا کانون نافذ کرنے والی داروں نے اس کو سیکیورٹی دی تھی وہ آئے سامنے اور انہوں نے کہا کہ سر میری ریکویسٹ ہے نمرا کازمی میں ہم نے دیکھا تھا کہ نمرا نے عدالت میں یہ دارال امان کے بارے میں کہا تھا اور یہ پناہ شلٹر ہوم ہے ماجدہ رزمی صاحبہ کا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کا نام لیا اور وہ خاتون ایک سبائی وزیر ہیں اور کون ہیں آپ کو سب کو پتا ہے تو آمر نیاز صاحب نے ان کا نام لیے بغیر کہا کہ خاتون کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ وہ آئی تھی دباؤ ڈالا تھا جس پر جسٹس محمد اقبال کلوڑو مسکرائے اور وہ نے کہا اب ایسا نہیں ہونے دیں گے اگر دعا زہرہ اگر دعا زہرہ شلٹر ہوم میں ہی رہ رہی ہے اور تحفوظ کے ساتھ رہ رہی ہے تو پھر لاہور ہو یا کراچی تو پھر ہم دعا زہرہ کو کراچی منتقل کر لیتے ہیں اور پھر یہ دباؤ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گے اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے کہ کوئی خاتون آئے کوئی خرد آئے غیر متعلقہ آدمی آئے اس کی ریزن جسٹس محمد اقبال کلوڑو نے کہی کہ دیکھئے ہم کیس کے اوپر نہیں جا رہے کیس کا میرٹ کیا ہے کیس غلط ہے چھیک ہے ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ کیس کراچی سے ریلیٹڈ ہے کراچی میں یہ ایف آئی آر ہے زہیر یہاں آ چکا ہے وہ زمانت فائل کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کی زمانت نہیں ہو جاتی یا جب تک یہ کیس ڈسپوز آف نہیں ہو جاتا اس سلسلے میں ہم یہ ایک ڈائریکشن پاس کرتے ہیں کہ دعا زہرہ کو لاہور سے کراچی منتقل کر کے دارالامان منتقل کر دیں اس باقبر جسٹس محمد اقبال کلوڑو نے ایک اور جملہ کہا ایک ریمارکس جی اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ ہم دعا زہرہ کو ان کے پیرنٹس کے حوالے کر رہے ہیں کیونکہ اگر دعا زہرہ نہیں جانا چاہتی تو ہم ایسے آرڈر اگاری نہیں کر سکتے اس دوران جسٹس محمد اقبال کروڑو نے یہ بھی کہا کہ چونکہ معاملہ بڑا سنسٹیو ہے اور یہ کیس کراچی میں ہے تو کراچی میں اس کو دیکھ لیا جائے جس پر عامر نیاز ایڈوکیٹ نے کہا کہ دیکھئے یہ ہائی پروفائل کیس ہے اگر سن لائے جاتا ہے دعا زہرہ کو اور یہاں پر اس کی جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر کون جواب دے ہوگا اس کے لئے پھر آپ کیا کریں گے جس پر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ دعا زہرہ اگر آتی ہے تو ریاست اور حکومتی جو ادارے ہیں ان کی تحویل میں آئے گی اور مکمل طور پر پرٹیکشن دی جائے گی اچھا یہ تو تھی خبر جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ریزرف کرنے اور یہ فیصلہ آج ہی ہم سنا دیں گے اس کے بعد کیا ہوا دعا زہرہ کے جو شوہر ہے زہیر ان کو لے جایا گیا مکمل سیکیورٹی اور فول پروف جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے جس میں ناصف پولیس تھی سیکیورٹی کے سپیشل برانچ تھی بلکہ دیگر جو کانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کے اہلکار بھی موجود تھے انہوں نے زہیر اور شبیر کو باقاعدہ سیکیورٹی اور تحفظ کے ساتھ موسیٹی کورٹ لے گئے جہاں پر ان کی درخواستیں زمانتیں ہیں اور یہ بنیادی طور کے اوپر اب چند لمحات کے بعد ایک اور خبر یہ آ جائے گی کہ جی ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں اب کیا ہوگا اب دیفلیٹلی جو مقدمے کا نیا تفتیشی افسر ہے وہ مقدمے کا جو نیا تفتیشی افسر ہوگا وہ عدالت کو آگاہ کرے گا کہ کیا جو ماضی کے اندر جو پرانے انویسٹیگیشن آفیسر سے ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ناقص تھی یا درست تھی ممتنا طور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے نیا آفیسر کیا سندھ حکومت سندھ پولیس کا دباؤ برداش کرے گا جبران ناصر یا مہندی علی کازمی صاحب کا دباؤ برداش کرے گا یا پھر انصاف پر ببنی تحقیقات مکمل کر کے جو حقائق اب تک سامنے آئے ہیں وہ ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گا دیفلیٹلی یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ اب لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چونکہ اب یہ کیسز غیر ضروری طور کے اوپر اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایک کیس کبھی فریق 99.9% جیتنے کے بعد واپس آ رہا ہے اور پھر کبھی آپ کو یہ لگے گا کہ ایک فریق دوبارہ سے وہ ہار کی شکست میں ہے اور کسی کی شکست ہار میں بدلے گی اور یہ کیس اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالا جاتا یا پھر جب تک دعا اور زہیر کا جو معاملہ ہے اور اس کی ایف ای آر کراچی سٹی کورٹ میں اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ تو ابتدائی ویلوگ ہے تفصیلی آرڈر کیا ہے گا اور زمانت کے معاملے میں کیا تفصیلات ہیں اندر کی تفصیلات اور بہت کچھ سیکورٹیز کے حوالے سے آج زہیر کیسا تھا کمفیٹیبل تھا نہیں تھا مناسب ایرنجمنٹ تھے بہت ساری اندر کی باتیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن تھوڑی دیر کے اندر ایک تفصیل کے ساتھ جب یہ تحریری فیصلہ آ جائے گا اور زمانت کے ہو جائیں گی تو وہاں کی بھی اور بہت ساری تفصیلات ہیں کیونکہ جب تک زمانت نہیں ہو جاتی میں آپ سے وہ تفصیلات شیئر نہیں کر رہا تو اس کے لیے آپ انتظار کیجئے گا چند لمحات چند گھنٹے کے بعد حاضر ہوں گے اور انتہائی شکریہ کہ آپ میرے ویلوکس کو مسلسل بقائدگی سے سچ اور حقیقت پر مبنی جو چیزیں ہیں ان کو جان رہے ہیں اب کے لیے اتنے ہی اگلے ویلوک کو دیکھنے کے لیے آپ براہ کرم اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کیجئے گا اس کے ساتھ ہی نیچے دیئے گئے کمیٹ سیکشن میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے کوئی بات ہے یا مناسب طریقے سے آپ تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں تو جی میں حاضر ہوں اللہ حافظ